اسلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ تھا ہوں گے آج ہمارا ڈیٹ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ اور ڈیٹ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی گھرمت میں حاضر ہوئے ماشاءاللہ سوزے مرکی کی شکل میں آنا شروع ہونے شروع ہو گئے وائٹ کلر کے پر وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ان کے یہ دیکھیں جو لوگ نئے ہیں ویڈیو پر ان کے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور نئے لوگوں کے یہ بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا کنٹرول شیڈ ہے برائلر چکن کے لیے اور اس میں ہم نے پچیس ازار چوزہ پلیس کیا تھا اور آج ہمارا 8 دن کمپلیٹ ہو گئے ہم نے فیڈ لائنز بھی سٹارٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں اس میں فیڈ آئی ہوئی ہے تنکل ہے برسنوں میں یہ فیڈ لائن کے ذریعے آئی ہے اور چھوٹے برسنوں میں بھی ہم نے مینوال فیڈ بھی ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہر چوزے کو فیڈ ملے کوئی چوزہ بھوکا نہ رہجے چوزہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تو یہ برسن کم پڑ رہے تھے اس لئے ہم نے آٹھ دنوں پر فیڈ لائنز سٹارٹ کر دی ہیں الحمدللہ بہت اچھی گروہت ہو رہی ہے چلے گی مزید ٹیمپریچر میڈیکیشنز اور کیا صورتحال اس کے لئے بھی وکاز بٹی صاحب سے ہم مزید معلومات لیں گے جی تو ناظرین ہم آگے ہیں اپنے میجر صاحب کے پاس وکاز بٹی صاحب کے پاس اسلام علیکم وکاز بٹی صاحب کیا حالہ جی جب یہ صحیح ٹھیک ہے الحمدللہ جی بٹی صاحب سنائیں آج ماشاءاللہ آٹھ دن کمپلیٹ ہو گئے آج ماشاءاللہ آٹھ دن کمپلیٹ ہو گئے اور آج ہم نے چوزہ کی آٹومیٹک فیڈ لائنز وہ سٹارٹ کی ہیں اس کی کیا وجہ آپ نے آٹھ میں دن پر لوگ دس گیارہ دن پر شروع کرتے ہیں آٹھ میں دن پر سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ ہے تو ایک تو سپروائزر یا مرکر اپنی جان چھڑواتے ہیں کہ یہ بھی آٹھ دس دن تک فیڈ مینویل چل رہی ہے ایک تو وہ گول پلیٹ میں فیڈ مینویل ضائع بہت ہوتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے فیڈ اٹھائی اور آرام سے ڈال دی اور بیٹھے رہے بھی چوزہ بھروڈنگ فیس میں ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چوزہ بھروڈنگ فیس میں بھی ہے تو ہم لوگوں نے اس کو کیا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے فیڈ برطن فیڈ لائنیں ابھی جو ہم نے سٹارٹر فیڈ کے جو برطن ہے وہ بھی نہیں یہاں سے اٹھائے آپ دیکھ رہے ہوں گے ییلو کلر کے برطن ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں یہ ییلو کلر والے برطن پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے برطن ابھی اٹھائے نہیں اس کو بھی پڑے رہنے دیا اور ہم نے یہ چاروں لائنس سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ فیڈ جو چوزہ مسنگ ہو جاتا ہے برطن فیڈ کے برطن تک نہیں پہنچ پانچتا یا جو چوزے زیادہ ہلڈی ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹے چوزے کو جگہ نہ دے اور وہ چوزہ بیٹھا رہتا اور مٹلٹی ہوتی ہے سپروائزر سے لیبر ازراہ سے جب پوچھا جاتا نا کہ یہ مٹلٹی کیوں اور یہ تو وہ جواز پیدا کر دی یہ سٹارٹنگ فیز ہے ابھی بروڈنگ ہے اس میں تو مٹلٹی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوتا چوزہ ہمیشہ بھوک پانی کی وجہ سے مٹلٹی ہوتی ہے اچھا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی چار فیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں عموماً کنٹرول شیڈ کے اندر لوگ تین فیڈ لائنز یوز کرتے ہیں اور چار فیڈ لائن کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے اندر یہ یلو مینول برطن بھی ساتھ ساتھ رکھے ہوئی ہیں یعنی آج چاہ رہے ہیں کہ چوزے کے پاس ہر ٹائم فیڈ موجود ہو ہر چوزے کے پاس دیکھیں جی علی صاحب بعض یہ ہے کہ آپ چوزے کو جتنی زیادہ اچھی اور فل اچھی مقدار میں فیڈ اور پانی اس کو مہیا کریں گے آپ کا چوزہ اتنا زیادہ ہیلتھی ہوگا بعض کنٹرول شیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین فیڈ لائن ہوتی ہیں اور چار واٹر لائن ہوتی ہیں ہم نے یہ دیکھیں کہ ہمارے شیڈ میں آپ دیکھیں کہ چار فیڈ لائن اور پانچ واٹر لائنز ہیں اس میں یہ ہے کہ چوزہ ایک تو کھل کے پانی پیئے اور پانی کی وجہ سے وہ محروم نہ ہو فیڈ کی وجہ سے محروم نہ ہو چوزہ ٹائم سے پانی اور فیڈ لائن برطن دونوں پر ایزیلی اپرووچ ہو سکتے ہیں اچھا یہ آٹھ دن ماشاءاللہ آپ کے ہو گئے ہیں آج تیمپریچر کیا ہے اگست کا مینہ چل رہا ہے تیمپریچر ہے ہاؤس کا کیونکہ گرمی بہت زیادہ اور جیسے جیسے چوزہ بڑا ہوتا جائے گا ایسے ایسے ہم تیمپریچر کو ڈاؤن کرتے جائیں گے اور اس کی جو نمی ہے اس ٹائم یہ ہماری سکسٹی ایٹ سیونٹی ہے ماشاءاللہ آپ نے پیڈ بھی چلائے ہوئے ہیں تو یہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہم نے فرنٹ اور سائیڈ پیڈ دونوں دینی ہیں ادھر سے فین آپ چل رہے ہوں گے دیکھیں تو اس ٹائم سارے فین آٹھ پنکھیں ففٹی ٹو انچ بڑے فل سائز کے جو پنکھیں دیکھ رہے ہیں آپ چل رہے ہیں وہ اس ٹائم سارے فین چل رہے ہیں اور پیڈز چلائی ہوئی ہیں ٹائمنگ کے ساتھ ایڈجسٹ کی ہوئی ہے کہ اندر حبس نہیں ہو اندر ہلکہ ہلکہ آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا تھندک جیسا محول ہلکی ہلکی تھندک اور آپ بھی آپ جہاں بیٹے ہیں اتنے دنوں سے علی صاحب آپ آ رہے ہیں اس ویڈیو بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ بھوٹن جیسا محول محسوس تو نہیں ہو رہا نہیں ماشاءاللہ محول تو بالکل اچھا چوزے بھی ایل ڈی ایکٹیو کھیل رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے اچھے اس میں میں نے آج نوٹ کیا مینویل ہاتھ سے فیڈ کچھ چوزوں کو کلوارے تھے ورکروں سے یعنی ایکسٹرا محنت آپ ان سے لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے چوزے کیوں نکل رہے ہیں وہ ایکسٹرا مینٹ اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ یہ جو فیڈ لائنز کے ساتھ جو بھرطن آپ کو ییلو کلر والے نظر آ رہے ہیں ان میں فیڈ ہے وہ فورن لائنیں چلانے کے ٹائم وہ بھرطن نہیں اٹھائے جاتے وہ تین چار دن لگتے ہیں کہ چوزہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو جائے ان فیڈ لائنز والے بھرطن پر اور وہ بھرطن فری ہو جائیں جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم وہ بھرطن اٹھا لیں نہیں ہاتھ سے جو فیڈ کھلا رہے ہیں اچھا وہ ہاتھ سے فیڈ اس لیے جب لائنیں چلتی ہیں تو چوزہ ایک دفعہ ڈرتا ہے چوزہ اتنا شدید ڈر جاتا ہے کہ وہ فیڈ کے بھرطن کی طرف جاتا ہی نہیں اور وہیں یہ بیسیکلی برائلر ایک بہت ڈر پوک سا جانور ہے یہ ایسا برڈ ہے کہ یہ جیسے ہی آپ دیکھیں نا ابھی میں تالی ماروں گا یہ دیکھئے گا یہ ڈر کے بارڈ مقصد ایسا ایک فیس ہے چوزہ آئیے کہ یہ ایک دفعہ اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائیے اٹھ کے گھنٹا دو گھنٹا کہیں نہیں گیا تو وہ چوزے بھوک کی وجہ سے مدھوش ہوتے ہیں بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر ہم چوزے لا کے ان کو لائدہ نکال کے ان کے موں میں فیڈ ڈال کے کچھ در کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں اور وہ چوزے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا چلے لاسٹ یہ بتا دے ہمیں کہ ڈیٹ آپ کا چل رہا ہے تو میڈیسن کون سی چل رہی ہے میڈیسن اس ٹائم ہم اس کو دے رہی ہیں پیراسٹا مول دے رہے ہیں چوزے کو کہ موسم دوپیر کے ٹائم تھوڑا سا گرم ہے تو اس کو ٹیمپریچر نہیں ہو اور ساتھ میں اس کو الیکٹرو لائٹ اور ملٹی ویٹامنز دے رہے ہیں ابھی کوئی انٹی بائٹ اکس بغیرہ نہیں دیں گے ابھی ہم اس کو ایسی سپورٹیف تراپی پر لے کر چلیں گے اور اس میں فیڈ میں کوئی چیز آپ مکس کر رہے ہیں فیڈ میں ہم اس ٹائم کچھ پاورڈرز ہیں کچھ میڈیکیٹڈ پاورڈرز ہیں جو اس کی آہ 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 گروت کو اچھا کریں گے اور جو اس کی آہ باڈی ویڈ کے حساب سے تھوڑا سے اس کو ایکسٹرا فارورڈ لے کر چلیں گے تو وہ ہم ایسے پاورڈرز نیوز کر رہے ہیں ہم سے ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے آپ کو بلکہ دکھائیں گے بھی سہی نیکس ویڈیو میں کہ ہم کیا کیا چیز استعمال کر رہے ہیں چوزے کی تیاری کے لیے بس آج تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کا مزید انفرمیشن دیں گے بہت شکریہ وقال بٹی صاحب آپ کا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید انفرمیشن دیں گے میڈیکیشن کے حوالے سے اور سپورٹیو چیزوں کے حوالے سے جو لوگ نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں چاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کون سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ